حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ام حرام کے گھر جاتے حضرت عبادہ ابن سامیت ان کے شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جاتے اور جا کر کچھ آرام بھی فرمایا کرتے تھے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ حضور کی رضائی شداری تھی تو محرم تھی حضور کی تو وہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سر اقدس پر مالش بھی کر دیا کرتی تھی تو ایک دن آپ تشریف لائے اور حضرت ام حرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مالش کی تو اس پر آپ کی آنکھ لگ گئی آپ سو گئے تھوڑی در بعد جب آپ بیدار ہوئے تو چہرے پر تبسم تھا ہستے ہوئے بیدار ہوئے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں یا کس بات پر مسکر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے ایسے اپنے مجاہدین دکھائے گئے ہیں میری امت کے ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوں یعنی اتنے آرام سے اتنے سکون سے اتنی راحت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہوگی ان میں سے تم بھی ہوگی جو سمندر پر سفر کر کے جہاد کریں گے یہ فرما کر دوبارہ آنکھ لگ گئی اور دوبارہ جب بیدار ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا تو پھر دوبارہ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس لئے ہس رہے تھے تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ میں نے اپنے امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر تخت کی جیسے بادشاہ تخت میں بیٹھتے ہیں اس طرح وہ سفر کر رہے ہیں جہاد کے لئے تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا نہیں تم پہلے والوں میں شامل ہوگی دوسرے والے میں نہیں تو اس طرح آپ نے دو بحری مہمات کی نہ صرف یہ کہ پیشگوئی فرمائی بلکہ ان کے لئے ایک طرح سے بشارت دی کہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کیا مقبول لوگ ہوئے ہیں تو ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلی بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر قبرس کی طرف لشکر کشی کی سمندر کے ذریعے تو حضرت عمی حرام بھی ان کے ساتھ تھی حضرت عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی اہلیہ حضرت عمی حرام بھی شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشنگ ہوئی پوری ہوئی اور ان حضرات نے جا کر قبرس کے اوپر حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر کے ان کو شکست دی اور قبرس کے اوپر فتح حاضر کی یہ یورپ کی طرف سب سے پہلی پیش قدمی تھی کیونکہ قبرس جو ہے وہ یورپ کا جزیرہ ہے اور یہ یورپ کے اوپر مسلمانوں کی پہلی پیش قدمی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں ہوئی حضرت معاویہ کے زیر قیادت وہاں گئے فتح ہوئی لیکن حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو باپسی کے وقت یا داخلے کے وقت دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں وہ اپنے اپنے سواری پر سوار تھی اس سواری نے ان کو گرا دیا اور اس میں ان کے گردن ٹوٹ گئی اور ان کے وہیں پر وفات ہوئی تو ان کا مزار بھی آج بھی موجود ہے قبرس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز چھے صحابہ اکرام چھے صحابہ اکرام کی مزید بہت قبریں مشہور ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن وہاں چھے صحابہ اکرام وہ شہید ہوئے ہوں گے اس جنگ میں تو ان کی قبریں بھی موجود ہیں تو وہ ان کے وہاں جا کر کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبعین کس طرح اتنی دور سے چل کر آئے اس وقت تو یہ فاصلے بہت تھے نا کہ سمندر ویسے ایک طرف بیروت ہے دوسرے طرف قبرس ہے اس طرح آپس میں دونوں آمنے سامنے ہیں لیکن کس طرح کتنے قربانیوں کے ساتھ وہاں پر جا کر قبرس کو پتا کیا لیکن اس میں کجیب بات ہے روایتوں میں کہ اس قافلے میں جو حضرت معاویہ نے بیجا تھا قبرس کے اوپر پیش قدمی کے لئے اس میں ایک مشہور صحابی حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل تھے یہ بڑے بزرگ صحابی ہیں اور بہت ہی اللہ تعالی عنہ نے اونچہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب قبرس فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور دشمن سرنگو ہو گیا تو جب یہ فتح کی خبر آئی وہ بھی شامل تھے بارال تو رو پڑے رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو خرشی کا موقع ہے اللہ تعالی عنہ نے فتح عطا فرمائی ہے اللہ تعالی عنہ نے نصرہ عطا فرمائی ہے اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہاں پر اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ کوئی رونے کا مقام تو نظر نہیں آرہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں رو کیوں رہے ہیں کس وجہ رو رہے ہیں تو حضرت بددہ نے ایک عجیب جملہ فرمایا وہ سنانا تھا انہوں نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو قبرس کے پہلے حاکم تھے یہ بڑی قوت و شوکت کے مالک تھے ان کی قوت اور شوکت کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا اور ان کو سارے وسائل حاصل تھے اور دنیا کی مضبوط طاقت ان کو سب جا جاتا تھا لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر کمر باندھی اللہ تبارک و تعالی کی احکام سے مو موڑا اور کفر اختیار کیا اور اللہ تعالی کے فسق و فجور میں کہ جنبات کو فسق و فجور کہا تھا اس میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالی نے ہمیں ان پر مزلت کر دیا ان کے ساری قوبت اور شوقت ختم ہو گئی ان کی حیبت جاتی رہی اور ان کے اوپر ہمیں اللہ نے مسلت کر دیا کہ ہم اب ان کے حاکم ہیں تو میں اس بات پر رہا ہوں کہ آج ہم نے فتح تو کر لیا لیکن کل ہمارا یہ حال نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہی بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگیں ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالی کی معصیتوں کا رواج ہو جائے اللہ تعالی کی احکام سے ہم مو پھر لیں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جو فتح نسرت ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ کبھی شکست میں تبدیل نہ ہو جائے اس وقت فتح کے وقت میں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرمارے ہیں تو اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہی بالکل صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا بڑی حد تک آپ نے شہر سنا ہوگا مدتوں سے یونان اور ترکی کے درمیان جنگ چل رہی چلتی رہی یونانی کہتے تھے ہم ہیں ہم اس کے اوپر حکومت کریں گے ترکی حکومت کہتی تھی ہم اس پر حکومت کریں گے یہاں تک کہ اقوام متحدہ بیچ میں آئی اور اس نے کبرس کے جزیروں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا ایک یونانیوں کے پاس ہے اور ایک ترکوں کے پاس ہے اب عجیب عبرت کا منظر یہ ہے اللہ تعالیٰ حباظت فرمائے کہ یونانی جو ہیں وہ بیشتر عیسائی ہیں یا لا دین دھر یہ ہیں ان کی حکومت آدھے جزیرے پر ان کی حکومت ہے وہاں باوجود ان کے عیسائی ہونے کے باوجود ان کے کافر ہونے کے اس میں ان کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جوہ خانہ نہیں بن سکتا اور یہ اسرائیل میں بھی ہے یہودیوں کی جہاں حکومت ہے کہ وہاں کوئی جوہ خانہ جس کو کیسینوں کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتا یہ قانون کیا ہے اور جو ترکی حصہ ہے جو بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہاں کیسینوں کھلے ہوئے ہیں جوہ خانے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ سیاحت کے لئے اس لے جاتے ہیں کہ ان جوہ خانے کے اندر وہ جوہ کھیل سکے ہیں تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ کافر جوہے وہ اس کو سپرہیز کرتا ہے اور مسلمان اس کو پر عمل کر رہا ہے اب بلا بتاؤ کہ پٹائی ہو تو نہ ہو تو کیا ہو کہ کافر جوہے وہ اس کناہ سے بچا ہوا ہے اس کو برا سمجھتا ہے اس کو ناجائز قرار دیتا ہے قانون نہ منا کرتا ہے اور مسلمان اسی جزیرے کے مسلمان حصے میں یہ سب جاری ہے تو وہ جو حضرت بودردار رضی اللہ عنہ نے بات کہی تھی وہ آج آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اب وہ ہمارے ہاتھ سے چھن چکا ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com